وہاں غازہ پر اسرائیل کے حملوں سے بھڑکے ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے ایک جنگی جہاز پر حملہ کر دیا خود امریکہ نے بھی اس حملے کی پشتی کی اور بتایا کہ ہوتھی لڑاکوں نے اس کے یو ایس ایس کارنی ادھپوت پر بلیسٹک مسائل سے حملہ کر دیا جس کے جواب میں امریکہ نے بھی ہوتھی لڑاکوں پر پلٹ بار کیا ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ ہی نہیں لال ساگر میں عزریل کے بھی مال دھونے والے دو جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا یہی نہیں ہوتھی لڑاکوں کے حملے میں عزریل کے ایک جہاز کو نقصان پہنچانے کی خبریں بھی سامنے آئیں غازہ پر عزریل کے حملوں کے ویرود میں ایران سمرتد ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر میں عزریل اور امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے لیکن امریکہ کے جنگی جہاز کو ٹارگٹ کر کے ہوتھی لڑاکوں نے اس علاقے میں پہلے سے بڑھے تناب کو چرم پر پہنچا دیا ہوتھی لڑاکوں نے پچھلے مہینے بھی لال ساگر میں ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا اور اسرائیل کو غازہ پر حملے روکنے کی چتاب نہیں دی تھی لیکن ساتھ دن کے سیز فائر کے بعد اسرائیل کی سینہ ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ غازہ پر ٹوٹ پڑی جسے ہوتھی لڑاکے بھڑک گئے اور انہوں نے لال ساگر میں اسرائیل اور جنگ میں اس کا ساتھ دینے والے امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا امریکہ کے رکشہ ویبھاگ پینٹیگون نے بھی اپنے یو ایسیس کارڈنی یدھپوت کی اور بلیسٹک مسائل داگے جانے کی پشٹی کی پینٹیگون کے مطابق اس کے جنگی جہاز پر لال ساگر میں بابل مندیب گلیارے کے قریب حملہ کیا گیا یہ گلیارہ یمن اور افریقی دیش جبوتی کو الگ کرتا ہے اور امریکی نیوز چینل سینین کے مطابق یو ایسیس کارڈنی کے وہاں پہنچتے ہی ہوتھی لڑاکوں نے اس کی اور مسائل چھوڑ دی حالانکہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مسائل اپنا نشانہ چھوک گئی اور امریکہ کے جنگی جہاز سے کچھ دور پہلے ہی گر گئے جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن ہوتھی لڑاکے یہی نہیں رکے امریکی نیوز چینل سینین کے مطابق امریکی یودپوت پر حملے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کے مالڈ ہونے والے دو جہازوں پر بھی مسائل اور ڈرون سے حملہ کر دیا جس میں اسرائیل کے ایک جہاز کو نقصان پہنچنے کی خبریں سامنے آئیں سینین کے مطابق ہوتھی لڑاکوں نے بابل بندیب گلیارے سے گزر رہے اسرائیل کے یونٹی ایکسپلورر اور نمبر نائن نام کے جہازوں کو رکنے کی چیتاونی دی لیکن دعویٰ کیا گیا کہ چیتاونی کے باوجود جب وہ نہیں رکے تو ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیلی جہازوں پر تابر توڑد مسائلیں اور کئی ڈرون چھوڑ دی سینین کے مطابق اس دوران وہاں گشت کر رہے امریکہ کے جنگی جہاز یو ایس ایس کارنی نے ہوتھی لڑاکوں کی اوڑ سے چھوڑی گئی مسائلوں اور درون کو اپنے ریڈار پر پکڑ لیا لیکن خبروں کے مطابق ہوتھی لڑاکوں کی داگی گئی ایک مسائل اسرائیل کے نمبر نائن جہاز پر جاگری جس کی وجہ سے اسے کافی نقصان پہنچا لیکن ان حملوں کے بعد امریکہ غصے سے آدھ ببولا ہو گیا اس نے ہوتھی لڑاکوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے والے ایران کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور دو ٹوک کہہ دیا کہ لال ساغر میں ایران کے اشارے پر پھیلائے جا رہے اس آتنگ کا پھن کچلنے کے لیے امریکہ سخت سے سخت قدم اٹھائے گا پینٹیکون نے آروپ لگایا کہ ایران سمرتھت لڑاکوں نے مالڈ ہونے والے جہازوں کو نشانہ بنا کر اندراشتری ویپار اور سمدری سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کا کام کیا کیونکہ افریقہ اور ایشیا کو الگ کرنے والا لال ساغر ہند مہا ساغر میں انٹری کا راستہ کھولتا ہے جو دنیا کے سب سے ویست سمدری راستوں میں ایک ہے اور وہاں سے ہر سال قریب سترہ ہزار جہاز گزرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ قریب پچاس جہاز لال ساغر سے گزرتے ہیں اور ان میں ازرائیل اور امریکہ کے جہاز بھی شامل لیکن ہوتھی لڑاکوں کے ایکشن سے صاف ہے کہ وہاں آنے والا کوئی بھی جہاز خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ پچھلے مہینے بھی ہوتھی لڑاکوں نے لال ساغر کے راستے ترکی سے بھارت آ رہے ایک جہاز کو ہائی جاک کر لیا تھا اور قریب پندرہ دن بیٹنے کے بعد بھی اس جہاز کو چھوڑائے نہیں جا سکا اور نہ ہی ہوتھی لڑاکے اسے چھوڑنے کو راضی ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انیس نومبر کو اغوا کیا گیا گیالیکسی لیڈر نام کا جہاز اسرائیل کا ہے حالکہ اسرائیل اس جہاز کو اپنا مانس سے انکار کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہوتھی لڑاکوں نے گیالیکسی لیڈر جہاز اور اس پر کام کرنے والے پچیس کرمچاریوں کو اب تک اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسی بیچ لال ساغر میں دوبارہ ان کا ایکشن دکھائی دیا اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد ہوتھی لڑاکوں نے ایک بار پھر اسرائیل کو للکا رہا یعنی غازہ میں ہماس کے لڑاکوں سے نپٹنے میں جھٹے اسرائیل کے لیے لال ساغر میں بھی مشکلیں بڑھ گئیں کیونکہ ہوتھی لڑاکوں نے دھمکی دی کہ آنے والے دنوں میں وہ اسرائیل کے جہازوں کا لال ساغر سے نکلنا تک محال کر دیں گے